موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں دیش کی بات میں ہوں دیپک ڈوبھال لوگ صبح چناؤں میں ایک مہینے سے بھی کم وقت بچا ہے لیکن چناؤںی میدان پر مقابلے کی کوئی بہت دلچسپ تصویر اُبھر کر سامنے آ رہی ہو ایسا لگ نہیں رہا ہے چناؤں میں ستہ کے سامنے مضبور چناؤتی پیش کرنے والے دلوں کو گناہ بھاگ پر ہر کسی کی نظر رہتی ہے لیکن موجودہ وقت میں وپکش کا سب سے بڑا گند جسے ماں گڑ بندھن بول کر پرچارد کیا گیا تھا وہی ایک طرح سے شیپ نہیں لیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ایسے وقت میں وپکشی پارٹیوں کے لیے سب سے صحیح یہ ہوتا ہے کہ وہ پارٹی کی مضبوطی پر دھیان دیں آپ اس میں بیٹھ کر رائے مشورہ کر کر رہنگی کی تیہ کریں لیکن ایسا کچھ ہو نہیں رہا ہے کیونکہ مہاراشت مجرات پشیمنگال سے لے کر تیلنگانہ تک نے اندرونی گھٹ بازی ہی پارٹیوں کو پریشان کیے ہوئے پارٹی کے پرانے وفادار نیتہ ساتھ چھوڑ کر کسی اور کے ہو رہے ہیں لقصان سبھی کو ہوا مگر سب سے زیادہ کانگریس کی بنیاد کمزور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے مہار گڑ بندھن چھوڑی دیئے چھوڑ دیجئے یو پی میں سپا بسپا کا گڑ بندھن بھی ہو گیا اور کانگریس اکیلی پڑ گئی انڈی اے ویرو دھی پارٹیاں ساتھ آنے کا ٹیزر پہلے ہی دکھا چکی تھی اسی لیے موجودہ حالات ان کے لیے سب سے مشکلوں بھرے نظر آ رہے ہیں چناب سامنے ہے لیکن مہار گڑ بندھن یا انڈی اے کے سامنے مضبوط چنوٹی جیسی کوئی تصویر سامنے نظر کیوں نہیں آ رہی ہے یہ ایک بڑا سوال اٹھ رہا ہے کیا ہے اس کی وجہ آج بیعث اسی پر کون سے مدنے ہیں وپخش جن کو لے کر سامنے آ سکتا ہے یا آنے کی تیاری کر رہا ہے اور کب کرے گا کب نیونتم ساجہ کارکرم وپخش کا تیہ ہوگا اور کب ایک میز پر آ کر وپخشی دل یہ کہہ پائیں گے کہ وہ انڈی اے سرکار کو چنوٹی دینے کے ستھیتی میں آ رہے ہیں اسی پر ہوگی آج دیش کی بات لیکن سب سے پہلے ہی ریپورٹ دیکھیں جس گھڑ جوڑ کے دم پر وپخشی پارٹیاں دوہزارنون نیس میں مہدی سرکار کو چنوٹی دینے کا سپنا دیکھ رہی تھی جس گھڑ جوڑ کے دم پر وپخش ایک تاکے دعوے کر رہا تھا جو گھڑ جوڑ ستہ دھاری انڈیے کے لیے چنوٹی بننے والا تھا اس گھڑ جوڑ کی گھانٹیں وپخش چاہ کر بھی کس نہیں پا رہا دھور ویروڈی ویچار دھاناؤں کا ساتھانا ویسے ہی مشکل لگ رہا تھا لیکن اصل چنوٹی اب شروع ہوئی ہے چنوٹی ہے اپنا گھر بچانے کی مددان کو ایک مہینے کا وقت بھی نہیں بچا ہے اور چناوی فلک پر مہا گھڑ بندھن کے نام پر صرف سپا بسپا اور آر ایل ڈی گھڑ بندھن ہی نظر آ رہا ہے کوشش تو راشتی اسطر پر ایک مہا گھڑ بندھن بنانے کی تھی لیکن گھڑ بندھن بنانے کے دعویدار خود ہی اندرونی کھیمے بازی میں اُلج گئے ہیں سب سے خراب استطی کانگریس کی لگ رہی ہے مہاراشت کانگریس کے ورش نیتا اور نیتا پرتیپاکش رادہ کرشن وکھے پاٹیل کے بیٹے سجائی وکھے پاٹیل منگلوار کو بی جے پی میں شامل ہو گئے تو گجرات میں کانگریس ویدھائکوں کے بی جے پی میں شامل ہونے کا سلسلہ جاری رہا سومفار کو جامنگر گرامیر سے ویدھائک ولہب دھارویہ نے پارٹی چھوڑ دی اور گجرات ویدان سبح سے استیفہ دے کر بی جے پی کا دامن تھام لیا گجرات میں اب تک وہ پانچ میں ایسے کانگریس ویدھائک ہیں جنہوں نے پارٹی کو الویدہ کہا ہے اور یہ سب ایسے وقت میں ہوا جب گجرات میں کانگریس کاری سمیتی کی بیٹھک ہو رہی تھی گجرات میں کانگریس کے بڑے یوبا چہرے الپیش تھاکور کے بھی پارٹی سے ناراضگی کی خبریں آم ہیں تیلنگانہ میں بھی کانگریس کے 19 میں سے پانچ ویدھائکوں نے بیٹھے کچھ دنوں میں ہی پارٹی چھوڑ تی آر ایس کا دامن تھام لیا ہے یہ صرف بانگی بھر ہے بیہار سے لے کر کرناٹک تک میں کانگریس کی اندروں نکل ہے اس کے لیے 2019 کی راہیں بے حد مشکل کر رہی ہے یہی آل ممتہ بینر جی کی تی ایم سی کا بھی ہے جنوری میں سانسد سومیتر خان نے بی جے پی کا دامن تھاما تو اب چناؤ سے ٹھیک پہلے تی ایم سی سانسد انپم حاجرہ بی جے پی میں شامل ہو گئے یہی نہیں ان کے ساتھ سی پی ایم ویدھائک کھگین مرمو اور کانگریس ویدھائک دلال چندر بھی بی جے پی میں شامل ہو گئے یعنی جو ممتہ بینر جی موڈی سرکار کے خلاف لام بندی کی کوشش میں تھی ان کا خود کا گھر ہلا ہوا ہے سمبھاویت مہاگڑ بندھن کے ایک بڑے نیتا اور ویپکشی گڑ بندھن کے پی ایم چہرے کے امیدوار مانے جانے والے اس کے پیچھے کئی سیاسی راز بتائے جا رہے ہیں پہلا یہ کہ پوار اور ان کے بھتیجے اجید پوار کے بیچ تک راو چل رہا ہے اجید پوار اپنے بیٹے پارت کو ٹکٹ دلانے کا دباب لگاتار بنائے ہوئے تھے وہاں شرط پوار کے اس قدم کے پیچھے ایک اور بڑی وجہ مانی چاری ہے کہ پوار ہوا کا رخ دیکھ کر سرکشت پلائن کر گئے ہیں انہوں نے ایک طرح سے خود اس کی پشتی تب کی جب انہوں نے بیان دیا کہ دیش میں NDA ہی سب سے بڑا دل ہوگا لیکن موڈی پردھان منتری نہیں بنیں گے یہی نہیں بی ایس پی پرمک مائیواتی نے بھی کانگریس کو جھٹکا دیتے ہوئے بیان جاری کیا کہ بی ایس پی یو پی ہی نہیں پورے دیش میں کہیں بھی کانگریس کے ساتھ گڑبندھن نہیں کرے گی ڈلی میں اروند کیج ریوال سے کانگریس نے کنارہ کر لیا تو یو پی میں سپا بسپا نے کانگریس سے پلہ جھڑ لیا وہیں پشم بنگال میں اسططیعہ بھی صاف نہیں آندھ پردیش میں بھی بیدان سوا چناؤ کے لیے ٹی ڈی پی بینا کانگریس کے ہی میدان میں خودنے جا رہی ہے بیہار میں بھی کانگریس آر جی ڈی کے بیچ اب تک سیٹوں کا بٹوارہ نہ ہونا بتا رہا ہے کہ دونوں طرف کی مہتفا کانگشائیں گڑبندھن پر بھاری پڑ رہی ہیں یعنی کل ملا کر اینٹی بی جے پی یا اینڈی اے ویرودھی کنبا اب تک اپنی شکل نہیں لے پا ہے گڑبندھن کو لے کر یوں تو چناؤتیاں بی جے پی کے سامنے بھی ہیں اور بیتے پانچ سالوں میں اینڈی اے کنبے کے سولے دلوں نے گڑبندھن کا ساتھ چھوڑا لیکن بی جے پی نے لوچپا اور شف سینہ سے یوتی بچانے کے ساتھ ہی تیمل نادو میں اے آئی اے ڈی ام کے سی ساتھ گانٹ کر کے اینڈی اے کو طاقت دینے کی کوشش کی ہے ایسے میں تلنات مکروپ سے فلحال اینڈی اے گڑبندھن کے ماملے میں زیادہ ستھر نظر آتا ہے پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اسی بکھراو کے ساتھ وپکش دوہزار انیس کے چناؤں میں اینڈی اے کو ٹکر دے گا کیا کانگریس کے مہا گڑبندھن کا سپنا ٹوٹ گیا ہے کیا کانگریس اور راہل گاندی کے نترتوں پر وپکشی پارٹیوں کو بھی بھروسہ نہیں انہی سب مدھ پر ہوگی آج دیش کی بات کہاں ہے وپکش کی ایک جڑتہ کب دکھائیں گے وپکشی ایک جڑتہ کیونکہ چناؤں میں اب ایک مہینے کا وقت بھی نہیں بچائے جب پہلا ووٹ پڑے گا یہ بڑا سوال آج دیش کی بات میں اور اس کے لئے ہمارے ساتھ میں ہماروں کو ایک خاص پینل موجود ہے ہمارے ساتھ ہیں بی جے پی کیوڑ سے راجیب جیٹلی جی جو کی پروبکتہ ہیں بی جے پی کے پچیس سال سے زیادہ کانوبھر رکھتے ہیں کئی اخباروں میں راجنیتک بدھوں پر لیک بھی لکھتے ہیں بہت بہت سواگت ہے آپ کا راجیب جیٹلی جی ہمارے ساتھ ہیں دینیش شرما جی راجنیتک وشلیشک ہے دیش کی راجنیتی پر اپنی رائے رکھتے ہیں لیکھک بھی ہیں وپکش کا پکش رکھتے ہیں دینیش جی آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے ہمارے ساتھ ہیں سومنات سنگھا روئی ٹی ایم سی سمرتھک ہیں ٹی بی ڈی بیٹس میں ترمڑ کانگریس کا پکش رکھتے ہیں پتر پترکاؤں میں نیومی طور پر کولم بھی لگتے ہیں سومنات جی آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے سر ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر دینیش واشنے جو کی نیتا ہے سی پی آئی کے دلی یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں سی پی آئی میں نیشنل کاؤنسل کے سدہ سے بھی ہیں پروفیسر دینیش بہت بہت سواگت ہے سر ہمارے ساتھ ہیں اجی کمار جی جو کی پروکتہ ہے لج پی کے 35 سالوں کی پترکارتہ کا انبھو ہے وکیل ہیں لیکھک ہیں فلمیکر بھی ہیں اجی کمار جی آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے ہمارے ساتھ ہیں نینات سید چناند بشلشک ہیں پترکارتہ کا لمبا انبھو رکھتے ہیں راجنیتی ویدیشنیتی ہو یا ڈیفنس تمام مردوں پر گہری پکٹ رکھتے ہیں نینات سید آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے ہمارے ساتھ ہیں اکوشری باستف جی جو کی ورشت پترکار ہیں نوودے ٹائمز کے کاریکاری سمپادک ہیں کئی بڑے میڈیا سستانوں میں کام کرنے کا انبھو ہے اور دیش کی راجنیتی پر کھل کر اپنی رائے بھی رکھتے ہیں آپ کشری باستف بہت بہت سواگت ہے سر آپ کا چل گئے تو مہمانوں کا پریشہ ہو گیا اب شروعات کرتے ہیں راپیڈ فائر راؤنڈ سے راپیڈ فائر راؤنڈ کے سمپل سے رولز ہیں ہم آپ سے تین سوال پوچھیں گے اپنے مہمانوں سے ان کے جواب آپ کو ہاں یا نہ میں دینے ہاں یا نہ میں اگر جواب نہ دینے چاہیں تو دنوں کومنٹس بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اپیکشہ یہی کہ ہاں یا نہ میں ہی جواب ہو بہرحال بڑھتے ہیں پہلا ریپیڈ فائر راؤنڈ کا سوال آج کا یہ کیا وپکش کی وپکشی دلوں کی مہت پک آنکشائیں گڑ بندن پر بھاری پڑ رہی ہیں راجیب جیٹلی آپ کی آباد صاحب نے ایک بار ریپیٹ کریں گے کوششن پلیز کیا وپکش کی یا وپکشی دلوں کی جو مہت پک آنکشائیں ہیں وہ گڑ بندن پر بھاری پڑ رہی ہیں نہیں میں تو یہ کہوں گا کہ جسے کوئی گڑ بندن نظر نہیں آرہا آپ جسے گڑ بندن کا نام دے رہے تو میں کومنٹ نہیں کرنا چاہتا نو کومنٹس آل رائیت دینے شرما نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اکی نو سومنات سنگا نو 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 پروفیسر دینے ش نو پروفیسر دینے ش نو سومنات سنگا نو پروفیسر دینے ش میری آواز آری آپ تک نو پروفیسر دینے ش نو 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 آپ کو میری آواز نہیں آ پا رہی ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ کا جو آوڈیو ہے وہ ہماری ٹیکنیکل تیم تھوڑا سا چیک کریں بہرحال آجے کمار آپ کی طرف بڑھتے ہیں آجے کمار آپ کو کیا لگتا ہے یا نہیں نو ننات سیٹ ہاں آکو شریف آستف جی بلکو صحیح ہے آل رائٹ دوسرا سوال ریپیڈ فائر آنڈ کا فڈاپٹ پوچھ لیتے ہیں بکھرا ہوا وپکش کیا انڈی اے کو ٹکڑ دے پائے گا یہ بکھرا آف کیا ٹکڑ دے پائے گا یہ بڑا سوال ہے راجی ویٹ لی بلکل نہیں میں نے کہا گھڑ بندہ نہیں ہے بپکش تو ویسے ارینگرین کر چل رہا ہے آل رائٹ سر دینیز جی آل رائٹ دینیز جی کوئی گھڑ بندہ نہیں ہے یہ بی جی پی کو خطرہ ہے ٹھیک ہے بکھرا بندہ نہیں ہے تو کر دے پائے گا یہ سوال رہا ہوں سومنات سنگھا جرور ہے دے پائے گا اوکے پروفیسر دینیش آل رائٹ لیکھتا ہے ان تک آواز نہیں آرہی ہے عجی کمار جی نہیں نو نینات سیٹ نہیں اکوشری باستف جی مجھے لگتا ہے کہ اس کو اتنا سپاٹ دھنگز نہیں پوچھا جانا چاہیے لیکن پھر بھی مشکل ہوگی وپکش کو اس کو چنوٹی دینے میں آل رائٹ نو میں آپ کا فلال آنسر رہا ہوں اور آخری سوال کیا گھڑ بندن کے معاملے میں ڈی اے وپکش سے آگے یہ تو بڑا سیمپل سا سوال ہے راجیو جیٹلی فلال کیا لگی آپ نے خودی کہا آپ نے خودی کہا سیمپل سا سوال ہے اور دیش کی جنتہ جانتی ہے وپکش نام کی کوئی چیز نہیں ہے فلال تو اے ڈی اے ایک طرفہ جیٹ کی درب پڑھنا ہے اس پر وپکشی دلوں کی رائے بھی لینا ضروری ہے دینے جی اے ڈی اے وپکش آگے لگ رہا ہے گھڑ بندن کے معاملے میں یس یا نو اے ڈی اے کا گھڑ بندن ہی مجبور بندن ہے یہ مجبوری میں گھڑ بندن کر رہے ہیں اے ڈی اے کا کوئی گھڑ بندن ہے اوکے وپکشی آگے نہیں سومناث سنگھا کوششن پلیز کیا گھڑ بندن کے معاملے میں اے ڈی اے آگے ہے وپکش سے ایک بار کوششن نہیں نہیں بالکل نہیں بالکل نہیں اوکے پروفیسر دینیش بالکل نہیں ہے نہیں آجائے کمار جی نہیں ہے نینات سیٹ نہیں ہے اکوش رواز تبجی نہیں 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 چلیے اب کڑک سوال جو ہم نے دیش کی جنتہ سے پوچھتے ہیں اس کے بعد ہم کریں گے چڑچا کی شروعات لیکن کڑک سوال سب سے پہلے پوچھ لیں کیا آم چناب سے پہلے وپکش ایک جھٹ ہو پائے گا یہ سیدھا سا سوال ہے اپنی دیش کی جنتہ کے لیے ہم نے رکھا ہے آپ یدی فیس بوک یوزر ہیں تو ایڈ در ایٹ زی بزنس آن لائن پر جائیں یس یا نو میں اپنا جواب دیں اور ٹوٹر اگر یوز کرتے ہیں تو ایڈ در ایٹ زی بزنس ہمارا ٹوٹر ہینڈل ہے وہاں پر جا کر یس یا نو میں اپنا جواب دے سکتے ہیں یہ شروع کرتے ہیں دنیش شرما سے میں شروعات کروں گا چڑچا کی اس کے بعد میں راجیف جیٹ لی پاؤں گا دنیش جی کہاں ہے مطلب وپکش کی ایک جھٹا اب ایک مہینہ بھی نہیں بچائے سر جب پہلا مددان پڑ جائے گا اور اس سے پہلے میرے خیال سے چھ سات مہینے سے آپ لوگ مہا گڑ بندھن کبھی گڑ بندھن کبھی وپکشی ایکتہ کے نارے لگاتے رہے ہیں لیکن یہ وپکشی ایکتہ بڑی سیریمونیل دکھی ہمیں کسی کچھ ایوینٹس میں دکھائی دی کبھی شپت گرہن سمارو میں دکھائی گئی کبھی کسی دھرنا پردرشن میں دکھائی دی لیکن اب تو چناب آگے سر اور ابھی تک وپکش کی ایک جھتہ کئی دکھائی نہیں دی کومن منیمم پروگرام نہیں دکھائی دیا ہے ایک دوسرے سے باتچیت نہیں ہوئی ہے کوئی بڑی بیٹھک نہیں ہوئی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ این ڈی اے سے آپ آگے ہیں گڑ بندھن کے معاملے میں ایسا ہے کہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ پانچ سال میں این ڈی اے کی کتنی میٹنگ ہوئی اور کون کون کیا کیا این ڈی اے سے لوگوں کو ایسپیکٹشن سے کیا ہوا جو میٹنگ ہوئی بی جے پی کی ہوئی این ڈی اے گھٹک کی کوئی دل نہیں ہوئی میٹنگ نہیں ہوئی اکتالیس پارٹیوں نے مل کے الیکشن لڑا تھا آج تیس پارٹیاں رہ گئی ہیں تو یہ بات اپنی کریں نا ہمارا تو گھٹ بندھن ہے ہمارا گھٹ بندھن گریب لوگوں سے ہے ہمارا گھٹ بندھن جن کی آواز ہمیشہ کانگ سے اٹھاتی رہتی ہے دینے جی مان لیا مان لیا کہ این ڈی اے کے گھٹک دلوں میں کمی آگئی دینے جی مان لیا این ڈی اے کے گھٹک دلوں میں کمی آگئی مان لیا کہ این ڈی اے کے گھٹک دل بھی چھٹک گئے ہیں ان میں بھی ناراض گئے ہیں ان میں بھی من مٹاو ہیں اس کا جنتہ دیکھے گی اپنا این ڈی اے دیکھے گا اس کو جو بھگتنا ہوگا وہ آپ اپنا پتھائیے نا سر وپکش کا جو گڑبندن دکھنا چاہیے تھا جس کے دعوے ہوئے تھے وہ کہاں ہیں یہ سوال تو آپ سے یہ بن رہا ہے کہ اس وقت وپکش کی کیا ستیتی ہے وپکشی گڑبندن کی کیا ستیتی ہے ابھی ریسنٹلی آپ نے پانچ راجیوں میں جو الیکشن ہوئے تھے ویدان صاحبہ کے اس میں دیکھ لیا تھا آپ نے کانگریس اپنے آپ میں ایک شکتی سالی پارٹی ہے کانگریس جو ہے گریبوں سے جڑی ہوئی ہے کسانوں سے جڑی ہوئی ہے ان لوگوں سے جڑی ہوئی ہے گریب لوگوں سے جن کے یہ NDA جن کے کان سن نہیں پاتی ان کے آواز نہیں سن پاتی تو کانگریس وہ پارٹی ہے کانگریس جمینی پارٹی ہے اور جہاں تک گڑبندن کا سوال ہے وقت آنے پر سب ٹھیک ہو جائے آپ دیکھے گا کہ کانگریس کے نیترت میں ہی گڑبندن بنے گا وقت کب آئے گا سر آج بھی کانگریس سب سے بڑی پارٹی ہے اگر بھی اس کی الگ سب سے بڑی پارٹی ہوئی دینے جی اب وقت آ تو گیا ہے خیر آگے بٹ رہا ہوں میں میں آؤں گا راجیب جیٹی لیکن آپ بتائیے پانچ سال میں سولہ پارٹیاں NDA چھوڑ کر گئیں اور لگ بگ چار پانچ آپ کے گھٹک دل ابھی بھی آپ سے ناراض ہیں اور آپ کو لگتا ہے ایسے میں کہ آپ لوگوں کا بھی ہوم وقت پورا ہو پا رہا ہے گڑبندن کے معاملے میں آپ ٹھیک ہے وپکش کی کئی علائنہیں آپ دے سکتے ہیں لیکن کیا NDA میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے یہ کہا جا سکتا ہے اس وقت دیپک جی آپ نے شاید آج میں جب آپ کا وہ بینر دیکھ رہا تھا جس میں آپ نے آج کی چرچکہ بیشے ڈالا تھا اس میں کچھ تصویریں بھی ڈالی تھی اس میں ایک تصویر شرط پاوار جی کی تھی جنہوں نے آج ایک بات کہی وہ بات پوری نہیں کر پائے تھے لیکن میں ان کی بات پوری کر دیتا ہوں انہوں نے کہا بھارتی جنتہ پارٹی سب سنگر لارجس پارٹی رہے گی سب سے بڑی پارٹی رہے گی میں ان کی پوری بات کر دیتا ہوں کہ پور بہومت میں سب سے بڑی پارٹی رہے گی اب یہ بات کمپلیٹ کرنے کے بعد دوسری بات کیا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پردھان منتری ہم بنیں گے اور یہی بات ہوں ممتہ جی سے پوچھیں گے وہ بولیں گے پردھان منتری ہم بنیں گے راہل جی سے پوچھیں گے وہ بولیں گے پردھان منتری ہم بنیں گے مطری بنیں گے لیکن ایک ساتھ میں بات جرور جوڑ رہے ہیں کہ سب سے بڑی پارٹی تو بھارتی جنتہ پارٹی ہی رہے گی اب آپ اس سے ایک بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر بھارتی جنتہ پارٹی سب سے بڑی اور پور بہومت کے ساتھ سرکار بنانے والی پارٹی ہے اور یہ پردھان مطری بنیں گے تو اسی سے آپ کو گھڑ بندن کا اصلی سبرو سب نے دیکھنے کو بھی جاتا ہے یہ کیسا گھڑ بندن ہوگا آج سونیا جی کو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ چند چند دنوں پہلے وہ مہاواتی جی کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر کے مہا گھڑ بندن کا آگاز کر رہے تھے اور آج پریانکہ گانڈے جی کو کہاں جانا پڑا یہ دوسرا روپ ہے گھڑ بندن کا مہا گھڑ بندن کا تتھا کتھت مہاوٹ گھڑ بندن کا تیسری بات یہ ہے نہیں سب ڈی اے میں سب ٹھیک ہے میرا سوال یہ تھا جو آپ کا ایک پہلا بھی پرشن تھا سبھی لوگوں کی مہتوک آنکشہ ہیں میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں این ڈی اے کا ایک بھی گھٹک دل میں این ڈی اے کا ایک بھی گھٹک دل کیا یہ کہتا ہے کہ ہم پردھان منتری بنیں گے سب نے ایک جھوٹا کے ساتھ کہا کہ دیش کے پردھان منتری ہوں گے تو ناریندر مودی جی ہوں گے اپنے آپ میں ساری اس پوزیشنز پسٹ ہو جاتی ہے جب نریندر موڈی جی کا نتتو پورے نڈیے کو سوکارے ہے تو اس کا مطلب نڈیے سب سے مجبوط گڑ بندن ہے اور یہ چناو لوگ سباکہ ہے لوگ سباکہ نتتو کرنے والا کون ہے ہماری پارٹی سے ہمارے نڈیے سے دیش کے پردال منتری نریندر موڈی جی اب آپ سبھی اس لوگوں سے آپ پینل آپ کا شروع ہو سومنات سنگھا سومنات سنگھا کیا پرابلم یہی ہے کہ آپ کی مہتوک آنکشاں اتنی زیادہ ہیں کہ آپ کسی ایک چہرے پر ایک رائے ہو نہیں پا رہے ہیں اور وہ ایک رائے اگر نہیں ہو پا رہے ہیں تو پھر آپ نہ مدے تہہ کر پا رہے ہیں نا سیٹ شیئرنگ کا فارمولا تہہ کر پا رہے وہ تو بہت دور کی بات ہے ابھی تک تو آپ کا چہرہ ہی فائنل نہیں ہوا ہے پھر مدے فائنل ہوں گے پھر سیٹ شیئرنگ ہوگا تب تک تو چناو نکل جائیں گے پرابلم کیا ہے صرف یہی ہے کہ میں فنانے دل کا نیتا ہوں تو میں مکھے منتری بنوں گا یا میں پردان منتری بنوں گا یا میں پردان منتری بنوں گی یہی پہ پینچ پسا ہوا ہے کیا ابھی پکش کا یا بات کچھ اور ہے دیپک دیپک جب محلہ میں آگ لگ دے ہے نا کسی کا گھر پہ تو وہ آگ بجھانا سب سے پہلے جروری ہوتے ہیں کون برطان لے کر آ رہا ہے کون پانی لے کر آ رہا ہے وہ سترو ہے کہ وہ میتر ہے یہ دیکھنے سے پہلے وہ آگ بجھانا جروری ہوتے ہیں نہیں تو میرا کھروں کا گھر جل جائے گی دیس میں آگ لگا ہوا ہے یہ تو دیس میں آگ لگا ہوا ہے ہسی ہے مر ہسی ہے مر ہسی ہے مر انتیز میرے کا بعد رونا آگ پڑے گا یہ تیوی چینل میں آ کے پھر بھی سنویں یہ تو دیس میں آگ لگا ہوا ہے دیس تو سب مل کر اپنا اپنا طریقہ سے یہ آگ بجھانے کا کوشش کر رہے ہیں اپنا طریقہ سے یہ آگ بجھانے کا کوشش کر رہے ہیں دیدی نے بولے میں اس بینگول سے مردی کا خلاف 42 سیٹ میں دوں گا وہاں سے کسی کا جرورت نہیں ہے میں کافی ہوں یہاں پر وہاں پر لالو جی نے بولے ٹھیک ہے کانگریس کو ہاتھ پکر کے میں زیادہ سے زیادہ سیٹ دوں گا یہ موڈی کو ہٹانے کے لیے دلی میں دیکھئے اربین کرجوریل بولے ٹھیک ہے میں کافی ہوں ان کو ہٹانے کے لیے وان پوائنٹ ترگیٹ کیسے بھی یہ موڈی اور یہ امید شاہ کا جو گھڑ بندن ہے یہ بی جے پی گورنمنٹ کو سومنا بیالی سیٹوں سے تھوڑے نہ آپ بی جے پی آئے انڈیا کو ہرائیں گے 42 سیٹ سے تھوڑے نہ ہرائیں گے سر 42 سیٹ سے تھوڑے نہ ہرائیں گے آپ کو تو ٹائن انڈیا مومنٹ کھڑا کرنا پڑے گا but what is my duty but what is my duty first آپنا گھر سمالنا ہے میرا 42 سیٹ لے کر میں اگر بی جے پی کا ایگنس میں پریزنٹ کر سکتا ہوں تو یہ گورنمنٹ ہر ہر لیڈر سومنات اب آپ مدی پر آئیں ہر لیڈر آپنا کام کر رہے آپ اپنا کام کر رہے سب سیٹ لے کر آئیں گے اور یہ بی جے پی گورنمنٹ کا ہٹیں گے Exactly گھر سمالنا ہے گھر کیسے سمالیں گے سر آپ کی تو آپ کو ایمپیس آپ کے ایمپیس آپ کے ایمپیس بی جے پی جوان کر رہے ہیں سر دیپک ایک سکند دیپک ایک سکند آر لائٹ unlیم ایک سکند نیم آج کا یہ wesا komma جہ� ہے میں سنوں گا مین ڈپیس بی جے پی جوان کر رہے ہیں کانگریس کے سیٹنگ ایمیل ایس دوسری پارٹی جوان کر رہے ہیں کوئی تیار ایس جوائن کر رہا ہے کوئی بی جوائن کر رہا ہے بات یہ ہے اپنا گھر تو سمالی ہے دیپک 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 یہ پارٹی ترینومل کانگریس پارٹی میں سیکھ اونلی وان لیڈر اور وہ لیڈر کا نام ہے ممتہ بینہ جی یہ انوپا محجدہ سومیتر کھان کے مکل روی جانے سے ترینومل کا کچھ کچھ بھی قطع نہیں ہوگا ممتہ بینہ جی لیڈرشپ میں ہم بینگول لوگ 34 years میں سی پی ایم کو ہٹایا یہ 34 years میں سی پی ایم کو ہٹا سکتے ہیں اور یہ بی جی پی جو پانچ سال آیا اس کو ہٹانے کے لیے ممتہ بینہ جی کافی ہے کسی کو ضرورت نہیں ہے کیوں یہ بینگول میں رہنے والے عام آدمی ممتہ بینہ جی کو بھرسک کرتے ہیں اس کا صدق کرتے ہیں اس کو کام اس کا ڈبلیمنٹ کا ساتھ ہی دیں گے آپ دیکھ لینا یہ دو آجان 19 میں جو الیکشن ہو رہا ہے اس کا ریزالٹ سے آپ کو پتا چلے گا پروفیسر دینیش واشنے آپ تھوڑا سا ہمیں سمجھائیے آپ تو ابھی گڑ بندھن میں کہیں فیلال وامدل تو سین میں نظری نہیں آ رہے ہیں ابھی اس پر تو فیصلہ ہونا باقی ہے آپ لوگ کیسے پشم بنگال میں آپ کیا کریں گے کیرل میں آپ کیا کریں گے آپ نے دیکھا کہ تیلنگانہ میں آپ نے ایک کوشش کری گڑ بندھن کی وہ بری طرح سے فیل ہو گئی میں خیر اس پر ابھی وامدلوں کی جو بھومی کا ہے گڑ بندھن میں کیا رہے گی اس پر ابھی نہیں جانا چاہ رہا ہے لیکن ایز ایز لیڈر آپ کو ایز ایز پولٹیکل اینیلسٹ بھی آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہاں پرابلم آ رہی ہے ایک طرف آپ گڑ بندھن کی بات کرتے ہیں گڑ بندھن کئی زمین پر اتر نہیں رہا ہے اور دوسری طرف آپ کا گھر ہے جو بچ نہیں رہا ہے نیتہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور جو فرنٹ فوٹ پہ کھیلنے والے نیتہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں دیپک جی پہلی بات تو ایک چیز ہمیں سمجھ لینی چاہیے بھارت بیوینتاؤں میں ایکتہ کا دیش ہے اور وہ بیوینتاؤں پریلکشت نہ سرمپ ہمارے سماجک اور سرانسکرتک جیون میں ہوتی ہیں بلکہ ہماری راجنیتک جیون ہماری راجنیتک پریستیتیوں میں بھی ہوتی ہیں یہ کہہ دینا کہ پورے دیش کی حالت ایک سے ہیں پورے دیش کی استیتی راجنیتک طور پر چناوی طور پر ایک سے ہے وہ تو بی جے پی کی بھی نہیں ہے بی جے پی کا بھی ہر راجے کا سنسکرن الگ الگ ہے تیرپرا میں اگر یہ فاسی وادی تتو جو ہیں بی جے پی والے لوگ وہاں پہ ٹرائبل کانسل کے ساتھ ملے ہیں جو تیرنگا جلاتے تھے تو ناغالینڈ میں ان کا سنسکرن الگ ہے میگالے میں الگ ہے تیرپرا میں الگ ہے ارنچال پرڈیش میں الگ ہے یو پی میں الگ ہے پنجاب میں الگ ہے سب جگہ الگ الگ ہے اس لیے دیش سانسد چنتی ہے دیش پردان منطری نہیں چنتی سانسد پردان منطری طے کریں گے یو پی اے ون میں بھی لبام پنٹی پارٹیوں کے سنکلن کے کارن ہی ہم نے موڈی جی اور بی جے پی کی سرکار کو باج پی جی کی سرکار کو آنے سے روک دیا تھا اور اب بھی ہم نشط ہیں کہ ہم روک دیں گے بی جے پی اپنے آنکلن کے حساب سے ہی ہنڈی پٹی کی پارٹی ہے بانیان اور ہنڈی پٹی میں انہیں اسی سیٹوں کا لاؤس ہو رہا ہے یہ مجھے بتائی کہاں سے لائیں گے اسی سیٹیں یہ نہیں میں اسی ہم پہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں یہ ہم کون ہیں یہ تو بتائی نہیں کہاں سے لائیں گے سوال یہی ہے سر دکشن بھارت میں یہ جیرو ہیں دکشن بھارت میں یہ جیرو ہیں سر پروتر ہم تو کیرل سے بھی لائیں گے بنگال سے بھی لائیں گے یہ ہم سمجھا دیجیں نا سر یہ ہم کیا سی پی آئی ہے یہ ہم کیا وام دلوں کا وام دلوں کا گٹ جوڑ ہے یا وام دلوں کا دوسرے دلوں کے ساتھ گٹ جوڑ ہے میں جب بات کر رہا ہوں تو سی پی آئی سی پی ایم سی پی آئی ایم آل ایس ایو سی آئی فورر بلاغ آر ایس بھی سب کی بات کر رہا ہوں سی پی آئی بھی لائے گی سیٹیں سی پی آئی بھی لائے گی سیٹیں ٹھیک ہے یہ آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ جو وام دلوں کا جو گھڑ جوڑ اسے میں معلوم سارے جو لیفٹ جو جو پولٹیکل پارٹیز ہیں اگر وہ ایک ہو کر آپ کہہ رہے ہیں کہ باقی دل نہیں صرف لیفٹ جو پارٹیکل جو لیفٹ ونگ ہے وہ انڈیا سرکار کو روکنے میں کامیاب ہو پائے گی آپ یہ کہہ رہے ہیں نو کانگریس نو ٹی ایم سی نو آر جی دی لیفٹ پارٹیز اپنا مکھے بھومی کا نبھائیں گی اینڈیا کی آنے والی سہفانسی وادی اور سمپردائی سرکار کو روکنے کے لیے آل رائٹ سر عجیٰ کمار عجیٰ کمار جی صرف لیفٹ پارٹیز مل کر بڑی بھومی کا نبھائیں گی اینڈیا کو روکنے میں یہ واشنے جی نے کہا ادھر سومنات سنگا کہہ رہے ہیں کہ ممتہ دیدی اکیلے ہی کافی ہیں اینڈیا کے لیے کچھ یہی بیان مایہ وطی بھی دیتی ہیں کہ ہمیں کانگریس نہیں چیئے ہم اور سماجوادی پارٹی مل کر اکیلے ہی روک لیں گے تو یہ جو اکیلے ہی سارے دل آپ کو روک لیں گے تو پھر یہ تو مقابلہ اکیلے چاروں طرف سے بڑا مشکل ہو گیا کیسے روکیں گے وپکش کے اس مضبوط ارادوں کو مقابلہ تو باستوں میں بہت مشکل ہو گیا ہے میں بھاڑی چنتہ میں ہوں مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہمارے جیٹلی صاحب کیسے چنتیت نہیں ہیں اصل میں کیا ہے دیس دو چناؤ لڑنی جا رہا ہے ہم چناؤ تو لڑ رہے ہیں ہم چناؤ جنرل الیکشن دو ہزار انیس اور بپکش جو چناؤ لڑ رہا ہے وہ ہے پردان منطری کا یہ کہہ رہا ہے پہلے پردان منطری تہہ کر لو ہم بیس میں سے ایک پردان منطری چھول لو اور اس کے بعد ہم چناؤ میں ہم جائیں گے تو یہ چنتہ کا وشحہ تو ہے ہی اس سے زیادہ اور چنتہ کا وشحہ لوگ تنتر میں سوست لوگ تنتر کے لیے ایک مضبوط بپکش کی اپیکچھا ہے مجھے لیکن میں کروں کیا یہ کہتے ہیں پہلے پردان منطری کا چناؤ ہونے دیجئے اور پھر ہم عام چناؤ لڑ لیں گے تو اب لوگ تنتر ہے ان کو بھی سو تنتر تا ہے کرنے دیجئے اب دیکھئے کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں سومناتھ دادا تو سنکر کے اوتار ہیں ان کا نام ہی دیکھئے سومناتھ کتنی سچی بات کہی انہوں نے کہ پہلے گھر تو سمال لیں گھر سمال نہیں رہا ہے اور دیش سمال لیں گے یہ سچائی خود ہی کہہ دی انہوں نے اب آئیے جنہاں دوسرے تو کوئی بیست ہے گھر سمالنے میں کوئی بیست ہے پڑیوار سمالنے میں اب ہم کیا کریں ہمائی تو مجبوری ہے دیش سمالنا پانچ سال دیش کی سیوہ کی ہے اس دیش کی جنتہ کے لیے جیتے اور مڑتے ہیں آنے والے پانچ سال اور سیوہ کریں گے ٹھیک ہے سب کھل ملا کے مجھے یہی کہنا ہے کہ دل بہلانے کو گالی بھی یہ کھیال اچھا ہے اور ایک میں سیریس نوٹ پہ اگر بات کہوں یہ بے میل کا میل ہونا ہی نہیں تھا بھائی یا تو ہماری طرح مدوں کی رازنیت کرو ہم نے بھاتپا سے کہا تمہارا سدھانت کیا ہے میں آپ کے پاس میں نینات کے پاس جا رہا ہوں نینات کا ریاکشن لینے پر فٹا فٹ سے نینات تھوڑا سا ہمیں اس پورے چناب کا وشلیشن کر کے اگر جو سمجھ میں ابھی تک آ رہا ہے لگ رہا ہے کہ لگ بگ نو راجے ایسے ہیں جہاں پر ترکونیاں مقابلہ ہوگا لیکن یہ بڑے ایمپورٹنٹ راجے ہیں یو پی میں آپ نے دیکھا کہ ماں گڑ بندن کی جو تصویر ہے جو اس طرح سے ابر رہی ہے وہاں ترکونیاں مقابلہ ہونا بلکل تیہ ہے اوڈی شاہ ہو تیلنگانہ ہو آندھ پردیش دلی اسم پشچم منگال میں بھی ابھی تک کوئی ستھتی صاف نہیں ہے وہاں بھی ترکونیاں ہو سکتا ہے چتوشکونیاں مقابلہ ہو جائے کیونکہ اگر لیفٹ اور کانگریس اگر ساتھ بھی نہیں آتے تو ہو سکتا ہے چار مقابلے ہمیں وہاں پر دیکھنے کو ملیں چھتیس گھر میں بھی اسی طرح کی استطیق ہو سکتی ہے کیرل میں آپ دیکھی رہے ہیں کل ملا کر یہ جو سیٹس ہیں جو لگ بگ دو سو سیٹس ہیں یعنی کہ فوٹی فور پرسنٹ جو سیٹس ہیں ان پر ترکونیاں مقابلہ ہوگا بڑا ایک ایمپورٹنٹ ہوا ہے ترکونیاں کا مطلب صرف ایک طرف بی جے پی ہوگی اور باقی طرف بکھرا ہوا وپکش نظر آئے گا ایسی صورت میں آپ کا وشلیشن کیا کہتا ہے یہ چناوی گنیت کیا کہتا ہے یہ کس کے لیے فائدہ مند ہوگا یہ ترکونیاں چتوشکونیاں مقابلہ اور کس کے لیے نقصان دے دیکھیں میں آپ کی بزنس چینل پر ایک بزنس ادھارن سے بات شروع کرتا ہوں جب آپ کوئی پروڈکٹ بیشتے ہیں کسی کوئی پروڈکٹ کو لے کے مارکٹ میں جاتے ہیں تو دو چیزیں ایمپورٹنٹ ہوتی ہیں پہلی چیز ہوتی ہے برینڈ ہماری برینڈ کیا ہے جو دکھتا ہے وہ بکھتا ہے اور دوسری چیز اور پولیٹیکس میں دوسری چیز بھی بہت زیادہ محتوہ پورن ہوتی ہے دسٹیبوشن کیا کہاں پہ مل رہا ہے دسٹیبوشن بھی اتنا ہی محتوہ ہوتا ہے اب ہم آتے ہیں سمی کرن پہ سمی کرن میں کیا لگ رہا ہے کہ بھئی بی جے پی کے پاس ایک برینڈ ہے سب کو پتا ہے کہ وہ ہے نرینڈر موڈی اور دوسری بات دسٹیبوشن کی دسٹیبوشن آتا ہے گڑ بندنوں سے اب اگر ایک طرف سے مایواتی جی یہ کہہ رہی ہے کہ کانگریس پارٹی انٹی دلت ہے ہم ان کے ساتھ نہیں جڑیں گے وہ دلت لوگوں کے اگینس شام کرتے ہیں تو کیا وہی پارٹی کے ایک پارٹنر یو پی میں جہاں دلت بہت بڑا ہے یہ بتا پائیں گے اکھیلے شادلو جی کہ کانگریس انٹی دلت سچ مچ ہے کیا وہ اتفاق رکھتے ہیں جو مایواتی نے بولا ہے انٹرنل کانٹرڈکشنز ایک دکت ہے حالانکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ بی جے پی کو چیلنج ضرور کافی بڑا ہے پر اگر آپ بار بار دیکھیں تو ایسا کیوں پرتیت ہو رہا ہے کہ یہ لیڈرز کا کوئلیشن ہے یہ ووٹرز کا کوئلیشن نہیں ہے یہ لیڈرز کا گڑ بندن ہے یہ ووٹرز کا گڑ بندن نہیں ہے بینہ ووٹرز کے گڑ بندن کے کیا ووٹ ٹرانسفور ہوں گے میرے کو لگتا ہے کہ مشکل پڑے گی اور ہم نے یہ بھی نہیں بھولنا چاہئے کہ اگر پیانکہ گاندی کے آنے سے کوئی فرق بڑھتا ہے تو وہ اس مہا گڑ بندن کو جالا نقصان موج جائے گا بی جے پی کو کم نقصان موج جائے گا تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تین چیزیں صاف کرنی پڑے گی مہا گڑ بندن کو کہ کیا وہ بینہ دھوری کے کانگریس فور بیٹر اور ورس ایک نیشنل پارٹی ہے وہ کسی بھی گڑ بندن کی دھوری بننا پڑے گا اگر جنرل الیکشن جیتنا ہے سٹیٹ الیکشن آپ جیت سکتے ہیں بینہ کانگریس کی بلکل ننات ایک ایمپورٹن بات آپ نے جو کہی ہے کہ یہ نیتاؤں کا گڑ بندن ہے ایمپورٹن بات ہے لیکن میں اس پہ ایڈ آن کروں گا اکوشتی باستر کے پاس جاؤں گا ننات نے ایک ایمپورٹن بات کہی کہ یہ جنتہ کا یا ووٹرز کا گڑ بندن ہوگا کہ کانگریس نیشنل لیول پہ کانگریس کے بینا کوئی بھی وہاں گڑ بندن چلے گا نہیں اور اگر کانگریس ویک پرفارم کرتی ہے دھوری نہیں رہتی ہے تو یہ دس سیٹ یہاں بیس سیٹ یہاں پچیس سیٹ وہاں سے بٹکے رہ جائیں گی اور ایک ساتھ ایگریگیٹ نہیں کر پائیں گی ایگریگیٹ کرنا دو سو ستتر سیٹیں کم نہیں ہوتی ہیں سوال یہی ہے نا سر کانگریس ہے کہاں راہول گاندی اکوشتی باستر راہول گاندی کہتے تھے کہ ہم فرنٹ فوٹ پہ کھیلیں گے لیکن کانگریس ہے کہاں کانگریس ابھی کسی ستھیتی میں نظر آ رہی ہے آپ کو جہاں پر سرکار بھی ہے کانگریس کی کرناٹک میں وہاں پر ابھی تک شیٹ شیئرنگ فارمولا جہاں پر دو دل مل کر سرکار چلا رہے ہیں وہاں پر تو آپ نے سیٹ شیئرنگ ابھی تک فارمولا تیہ ہوا نہیں آپ کا جہاں پر بہت پہلے گڑبندن ہو چکا تھا بیہار میں وہاں پر آپ جرح نیتاؤں کی زبان سنیے وہاں پر سیٹ پر ابھی تک شیئرنگ کا فارمولا تیہ نہیں ہو پایا اور وہ بول رہے ہیں کہ کانگریس آر جی ڈی کوئی دھمکی دے رہی ہے کہ کوئی بات نہیں ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو پسند نہیں ہے ہمارا پروپوزل تو ہم تو اکیلے بھی چل جائیں گے یہ ان کا بیان ہے بیہار میں کانگریس ادل کے نیتا جو ہیں سادانان سنگھ انہوں نے کہا ہے کہ راہول گاندی کے نیترات میں کانگریس مضبوط ہوئی ہے اگر سیٹ بٹوارن نہیں ہوا تو ہمیں کوئی سمسیہ نہیں ہے ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں یہ وہ سٹیٹس ہیں سر جہاں پر گڑ بندن بہت پہلے ہو چکا تھا کرناٹک میں سیٹ شیئرنگ ابھی تک ٹیہ نہیں ہوا وہاں پر آپ کی سرکار اور باقی راجیوں میں آپ دیکھ رہے ہیں تیلنگانہ میں کیا ہو رہا ہے تین چار پانچ ودایک آپ کے چھوڑ کے چلے گئے آپ کے گجرات میں پانچ ودایک چھوڑ کے چلے گئے آپ کے مہاراشت میں نیتا وپکش کے بیٹے آپ کی پارٹی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو پھر کون لیڈ کرے گا کانگریس تو ہے ہی نہیں کہیں سر یہ آپ کو لگتا ہے ابھی بھی کچھ گنجائش ہے دیپک آپ نے بات کی شروعات کی کرناٹک تھے تو کرناٹک میں جو ایک بڑا فریم سامنے کمار سوامی کے ستہ روڑ ہونے کے ساتھ ساتھ ہوا تھا اور جو کانگریس نے دعاوں کھیلا تھا وہ نشت روپ سے اس سمیں لگ رہا تھا کہ کانگریس ایک بڑی نیتا کے روپ میں بڑے پارٹی کے روپ میں سامنے آئے گا اور راہل گاندی ایک بڑے نیتا کے طور پر سامنے آئیں گے دینے دینے چیزیں جب جیسے بڑھتی گئیں یوپی میں اوب شنا ہوئے اور اس میں مائیووتی اور اکھلیش کی قریبی ہوئی تو اس سے ان کو تھوڑا فائدہ ہوا اور بعد میں تین راجوں میں جب ابھی چنہ ہوئے تو لگا کہ ہاں کچھ چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں چھتیزگاڑ مدبردیش اور راجتھان میں لیکن یوپی جس پہ پورا داروں مدار ہے جس پہ پوری گلد گلی گئی تھی جس پہ یہ پورا سوچا گیا تھا کہ یوپی کس سے جو نیتا نکلے گا یوپی سے جو پردان منتری پت کا آدمی نکلے گا وہی سب کچھ آگے ٹھیک سے لے جائے گا وہاں کیا ہو رہا ہے وہاں پہلے تو پہلے ہی چرن میں کیا ہوا کی کانگریش کو کنارے کر دیا گیا اور سماج وادی اور بسپا نے اپنی سیٹے باٹ لی کچھ دو تین سیٹے چھوڑ کے رکھی گئی تھی تو وہ بچی کچی اجیت تین کے پاس چلی گئی اب اس کے بعد کانگریش کا دور شروع پریانکا گاندھی کا کارڈ کھیلا گیا پریانکا گاندھی کا کارڈ بھی جب لگا کہ شاید اتنا نہیں آ رہا ہے لیکن پھر بھی دکھانا بہت ضروری ہے راشتی اس طرح پر تو اس میں انہوں نے کیا کیا کہ پریانکا گاندھی کے نام کے ساتھ میں اور راول گاندھی کے نام سے سیٹے زیادہ مانگنا چروع کر دی وہ سیٹے بائیس تیس تک پہنچ گئیں جو ان کا دو چناؤ کے پہلے کا جو ریکارڈ تھا اس حساب پہ آگئے جو سنبھا نہیں تھا اس میں پھر مایہ وطین نے جو چلا کی وہ بہت عدبت تھی وہ چلا کی یہ تھی کہ تیسرے جو تھے نمبر پہ جب جو جس کو جو سیٹے تھی جہاں بسپا تھی وہاں تو اس نے جو ہے خود نہیں لڑایا اس کو بسپا کو دی جو نمبر دو کی بسپا کیسی تھی وہاں تو خود اپنے آپ میں آگئے سیٹے لے لی اور سماجوازی پارٹی کو پیچھے کر دیا تو وہیں سے ایک رنانیت جو شروع ہوئی اور اس رنانیت کو ٹرانسر ہوا بیہار میں بیہار میں بھی یہ ہوا کہ سب کچھ ٹھیک چھاک چل رہا تھا لیکن سماج رجیڈی پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا تو جہاں اس کے پرتیاشی مجبوط تھے تو وہاں تو چاہیتا ہی تھا لیکن جہاں کانگریز بھی تھوڑی مجبوط تھی جیسے ساسارام بغیرہ کے علاقے میں یا جہاں اور پارٹیاں جنہوں نے تھوڑے تھوڑا لے کر کے کچھ واہا انڈ کمپنی اور ان کے جو ہم کے لوگ تھے ان لوگوں نے ماجی جیدے جب ان کے ساتھ میں آگئے تو ان کے سامنے بڑا سنکڑوا اور پھر ڈیمائنڈ کانگریز کی بڑھ گئی اب کانگریز جتنا چاہ رہی ہے اتہا وہ کتہ ہی دینے کی اثیتیم نہیں ہے اور اس طریقے سے کیا ہوا دونوں بڑے راجزوں سے جہاں بڑا چنک ہونے والا تھا وہاں سے کانگریز لگ بھگ بلکل کنارے ہو چکی ہے تو کیسے کسی ایک پارٹی کا نیتا جو ہے بڑا نیتا جو وہ اپنے آپ کو ثابت پروائے گا تو اب کانگریز اپنی بھومی کا جو باتشیت میں لوگ سویکار کرتے ہیں ہماری بھومی کا یہ ہوگی کہ ہم یہ چاہیں گے کہ کسی بھی طریقے سے ہم موڈی جی کو نہ بننے دیں لیکن مجھے اور بڑی بات یہ لگتی ہے وہ یہ بات لگتی ہے کہ کانگریز سچمج ابھی تیاری 2019 کی نہیں کر رہی ہے 24 سے پہلے کوئی جھٹکے دینے کی تیاری کر رہی ہے وہاں پر اس حساب سے چل رہی ہے اور وہ گڑمنٹ میں زیادہ ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ تو صرف پریکٹس ہوگی 2019 کے لیے دینیج جی مجھے بتائیے بات صرف نیترے تو اس فکار کر رہی کی نہیں ہے چہرہ پکشی نیتا ہوں نے اس فکار کیا یا نہیں کیا بات یہ کہ کم سے کم صورتوں ملے ہوئے ہوں ٹھیک ہے آپ کے مدے تیاری نہیں ہو پایا کوئی بات نہیں آپ چناف سے دو دن پہلے کریے کوئی بات نہیں آپ کا کامن منیمم پروگرام ایک ہفتے پہلے تیار ہو کوئی دکت نہیں آپ کے صورتوں ایک ہوں مائیواتی کہتے ہیں کہ UP تو چھوڑ دیجئے بیان جاری کر کہہ دیا UP تو چھوڑ دیجئے ہم دیش بھر میں کانگریس کے ساتھ گھڑ بندن نہیں کریں گے شرط پوار کہتے ہیں کہ NDA ہی سب سے بڑا دل یا BJP سب سے بڑا دل بن کر اُبرے گی بھلے پردان منتری نریندر مودی پھر سے پی ایم بنے نہ بنے وہ الگ میٹر ہے لیکن NDA اور BJP سب سے بڑا دل اور گھڑ بندن بن کر اُبر کر سامنے آ رہا ہے کم سے کم صورتوں ایک ہوں سر کم سے کم صورتوں ایک ہوں لگے کی ایک ایک ٹریک پہ جا رہا ہے وپاکش دیپک بھائی میں آپ کی اس بات سے سہمات ہوں کہ سر واقعی میں ایک ہونے چاہیے جیسے BJP اور NDA کے سر ہیں ابھی آپ نے کچھ سمیں پہلے دیکھا یہی سیف سے آنا پرمک کیا کہہ رہے تھے پردان منتری جی کو آپ نے بھی ان کی سباؤں میں دیکھا ان کے سر دیکھئے آج ان کا مجبوری کا گھٹ بندن دیکھئے کہ وہاں پہ ان کے پیروں پڑھ کے ان کے ساتھ گھٹ بندن کر لیا آپ نے تھوڑے دن پہلے دیکھا ہوگا ممتہ جی کے منچ پہ شطرگن سینہ جی نے کیا کہا تھا کہ چوکیدار چور ہے تو یہ آپ ٹھیک ہے سورجرور ملنے چاہیے یہ مجبوری کے سورج ہیں جو میں نے بتایا ان کا گھٹ بندن ہے NDA کا جہاں تک کانگریس کی بات آپ کر رہے ہیں UPA کی بات کر رہے ہیں سمیں آنے پر سب ٹھیک ہو جائے گا کانگریس آج کی پارٹی نہیں ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں ایک سو پچیس سال پرانا ہی تیاز ہے کانگریس کا وہ ٹھیک ہے کئی بار ہو جاتا ہے کشی کو زیادہ سیٹ چاہیے آج جیسے ابھی اور پر وقت آونے کا بینہ کانگریس کے وپکش میں ہلائنس نہیں ہو سکتا بی جے پی والے کو یہ سمجھ دینا چاہیے اور دوسری بات اور آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جمین پر گلا ہوا ہاتھی کھڑے ہوئے گدے سے اوچھا دکھائی دیتا ہے آج یہ لوگ کانگریس کو بہت نیچا کر کے آ کرے ہیں یہ بی جے پی اور انڈی اے والے یہ ان کی غلط فہمی ہیں آنے والے سمجھ میں ان کو پتا لگ جائے گا کانگریس کتنی مضبوط پارٹی ہے اور انہی کے نیترت میں کانگریس کے یہ الیکشن جیتا جائے گا اور دردر موڈی جی کو پھر واپس گدرات بیجا جائے گا جہاں سے وہ آئے ہیں دیش کا خون پی گئے یہ لوگ انہوں نے دیمک کی طرح دیش کو چاٹ لیا ہے آج غریب طبقہ غریب کسان نو جو بے روزگار گم رہے ہیں سب ان سے ترائی ترائی ہو چکے ہیں ان سے بافی چاہتے ہیں ان کے ہاں جوڑ رہے ہیں ہی پربو آپ ہمیں چھوڑ کے چلے جاؤ ہم یہ ویٹر کی راجتی نہ کرو بار سال میں گلگیا گاؤو ہندو مسلمان اس کے علاوہ کوئی کرائی نہیں ان لوگوں نے تو اس لئے لوگ ان سے پریشان ہو کے ترست ہو گئے ہیں ہر پارٹی کا ادیش سے یہ راجیب جی ایک بات یہاں پر جو آئی ہے بیچ پر ڈسکشن کے بیچ میں وہ آئی ہے مضبوط ورسس مجبوری ہے پردان ملتری نریندر موڈی نے بھی ایک نعرہ دیا تھا کہ آپ کو مضبوط گھڑ بندن چاہیے مضبوط سرکار چاہیے یا مجبوط سرکار چاہیے اس کا ایک ڈسکورس کیا لیکن ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے آپ لوگوں نے شف سینہ سے گھڑ بندن کیا وہ یہ کہا گیا کہ کہیں نہ کہیں یہ بی جے پی کی مجبوری ہے کیونکہ چناف سامنے ہے آپ رسک نہیں لے سکتے تو مجبوری یہاں پر آپ بی جے پی کی نہیں تھی بیہار میں ہم نے دیکھا کہ پچھلی بار 2014 میں 22 سیٹیں بی جے پی جیت کر آئی تھی لیکن اس بار آپ 17 سیٹوں کے ساتھ گھڑ بندن کو تیار ہو گئے تو کہیں نہ کہیں سر آپ کو بھی تو آپ کو سیکریفائز کرنا پڑ رہا ہے مجبوری کہیں نہ کہیں آپ کی بھی ہے کیونکہ چنوٹی آپ کے سامنے بھی آپ درکنار تو نہیں کر سکتے کہ چنوٹی نہیں ہے دیکھیں پہلی بات دیپک جی اب سیٹوں کے آنکھلوں کے اوپر جائیں گے تو مجھے لگتا بہت لمبی جرچہ ہو جائے گی بات یہاں پر یہ آ رہی ہے کہ ابھی ہمارے کانگریس کے جو پروکتہ ساتھی ہیں وہ گصے میں تھے وہ گصہ کوئی میرے لیے نہیں تھا ان کا گصہ پینل پر جو دوسرے لوگ بیٹھے ان کے لیے تھا وہ بول نہیں سکتے تھے دکتیوں کی ابھی ٹی ایم سی کو آپ نے سنا ٹی ایم سی نے کس کو اٹیک کیا کس کے اوپر نشانات تھا انہوں نے کہا کہ وامپنتی گھبراتے گھبراتے بول رہے ہیں کہ ہم ایک جھوٹ ہیں تو یہاں پر تو ایک نجارہ تو آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے وہ مہاں گڑ بندن کا ہے یا جو بھی کہیں اس کو جو بھی نام دے پانی میں تیل کا ہے لیکن ایک بات دوسری یہ لوگ سبہ کے چناؤں کے اوپر ہم نے جو سیٹوں کے آنکڑے ہیں موجودہ پرستیتیوں کے حساب سے آپ نے جو پریوار میں گڑ بندن کے جو ساتھی ہیں ان کے بیچ میں اس کا بٹوارہ کیا ہے شیرش نیترتو شیطرے بھی ہمارے گڑ بندن ہیں ان کا نیترتو کرنے کے لیے اگر کسی کا چناب ہے تو دیش کے پر دھارمتی نہ رہا ہے آ رہا ہوں سومنت آ رہا ہوں آپ بہت سب آشٹ ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے سب سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اب آپ کے پینل پہ بہت لوگ بیٹھے ہیں ان سے کیول اپنا نیترتو پوچھئے ابھی کاؤنگریس کے جو ساتھی ہیں انہوں نے کہا کہ کاؤنگریس کے بینا گڑ بندن نہیں ہو سکتا آپ سوچ یہ دھیان دیجئے ٹی ایم سی کہتی ہے کہ ہمارے بینا ہماری چالیس سیٹیں چالیس سیٹوں کا مطلب وہ پورے اویس بنگول کی بات کر رہے ہیں وہ اپنی نہیں کر رہے ہیں اپنی تو کتنی رہیں گے وہ تو دیکھنے والی بات ہے ہماری سیٹوں کے حساب سے گڑ بندن چلے گا ہماری سیٹوں کے حساب سے گڑ بندن چلے گا اب تیسری طرف سے سی پی ایم کے نیتا بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کہیں نہ کہیں ایک دو سیٹیں ہم بھی لے کر کے آئیں گے بیہار میں بھی ایک لے کر کے آ جائیں گے اب اس سے ایک پرستیتی تو بلکل کلیر ہو جاتی ہے وہ یہ ہو جاتے ہیں کہ دو ہی ورٹیکل ہے ایک ورٹیکل جو دیش کے اپردھان منتری جس کو ہر طرف سے راجنیتک پارٹیاں اپنا سروائیول کریں کیونکہ جنتہ سے ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں ابھی جنتہ ان کے ساتھ نہیں ہے تو اس لیے ان کو گڑ بندن کا نام دینا پڑ رہا ہے ابھی آپ سب کو الگ الگ کر دیجئے کیونکہ الگ کر دیجئے میں آپ کو بشوائش دلاتا ہوں جو مکھے منتری وہ کل کو مکھے منتری نہیں رہنے والا یہ تو پردان منتری کی بات کر رہے ہیں اور جن راجنیتک پارٹیوں کے پاس ایک بھی لوگ سبا کی سیٹ نہیں ہے آج وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پردان منتری بنیں گے مکھے منتری کے لالے پڑے پردان منتری بننے کے سپنے دیکھ رہے ہیں تو آپ اس سے ایک بات کا اندازہ لگائیں کہ ایک طرف NDA NDA جس کا ایک نتت دوسری طرف وہ سارے راجنیتک دل اور وہ پرشن جو سب سے پہلے اٹھایا تھا اس کا جواب ابھی تک کسی بھی راجنیتک پارٹی نہیں نہیں دیا آپ پوچھیں تو صحیح کون ہے آپ کا نتتو کون کرے گا کون آپ کا ششتری تتو کس کو اپنا نتا مانتے ہو کوئی بھی میں گارٹی دیتا ہوں آپ تی ایم سی سے بولوا کہ دکھا دیجی کہ راہول گالدی ہماری نتا رہیں گے یا کانگرس سے بلوا دیجی کہ ممتہ جی ہماری نتا رہیں گی کوئی نہیں بولنے کے لیتا تو یہ گمراہ جنتا کو کیوں کیوں جا رہا ہے سومنات بار بار تو سوال آپ سے یہی پوچھا جائے گا بنا کر آگر آگے چل رہے ہیں تو یہ کاروہ کسی کے نترتو میں ہو کوئی نترتو ہو کوئی دشا ہو ورنہ یہ تو دشا ہی نتتی یہ کاروہ ہو جائے گا پھر بھٹک جائیں گے ایسے تو آپ لوگ ڈیپک پہلے میں نے اپنا گھر سمالنے کا بات کروں ساتھ تارک میں ایو پی میں مرات مچھرانہ بستی دو ہجار مسلم دو ہجار مسلم کا گھر آپ سے جلا دیا گھر سمالنے کے لیے مائے بھٹی جی اور اکھیلے جدب کو وہاں جانا جروری ہے بینگول میں آپ نے پورا ویسٹ بینگول جلا دیا پورا ویسٹ بینگول جلا دیا دنگا لگانے کا کوشش کیا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ میں آپ کو لیے ایک ٹائم میں دشتب نہیں کیا سومنات بولیے سومنات بولیے جانت چھوڑیے نا مدے پہ رہیے لکھ تو بینگول میں فیک نیوز فیک نیوز فیک کبر کبر دکھا کے یہ لوگ دنگا لگانے کا کوشش کیا ہمارا گھر ممتہ بینہ جی نے شمال لیا کننٹک میں دیکھیں یہ لوگ ایمیلے کھریدنے کے لیے کروڑوں کروڑوں روپیہ دے رہا ہے وہاں پر کاؤنگریس نیٹرکٹروں کو اپنا گھر سمالنا جو ریڈی ہوتے ہیں اشام میں دیکھیں انرسی کا نام سے چلیس لاکھ لوگوں ایمیلے کھریدنے کے لیے آپ پر لگائیں گے بیس لگائیں گے آرو پہ نہیں پڑھ رہا ہوں میں تو آپ سے سیدھے ایک سیمپل سوال پوچھ رہا ہوں سر نیترتو کا سوال ہے سومنات نیترتو کون کرے گا میں نہیں رائٹ یا تو یا تو آپ کھل کر یہ بول دیجئے کہ وپکش کا نیترتو ممتہ بینہ جی کریں گی باقی پارٹیز کو آنا ہے تو آئیے ورنہ ہم چلیں ایکلا چلیں بول دیجئے پھر اوکے 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 ڈیپا اوکے ٹھیک ہے میں بتا رہا ہوں ڈاکاتوں کا سردار ہوتے ہیں اس کا ایک فکر نام ہوتے ہیں وہ چمبل کا ڈاکو ہے وہ کسنگ ہے وہ یہ ہے وہ یہ ہے جہاں پر لوگ تنتر کا بات آتے ہیں جہاں پر ہندو مسلم کا بات آتے ہیں جہاں پر دس کلون رجگار کا بات ہوتے ہیں جہاں پر کسانوں کا اوپر گولی کا بات آتے ہیں تب یہ کون لیڈرشپ دے رہے ہیں یہ جنوری ہوتے ہیں جو کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا ہے وہ کوئی بھی یہاں سے پرائیم منسٹر بند سکتے ہیں ایک چاہوالا اگر بند سکتے ہیں دیس کا پرائیم منسٹر تو 543 سیٹ سے کوئی بھی پرائیم منسٹر بند سکتے ہیں لیکن یہ نرندہ موڈیا امید چاہیے بیجی پی کو پہلے جنوری ہوتا ہے آپ تو بڑے بڑے لوگ ہیں چاہوالا بند سکتے ہیں ہم تو امیر لوگیں بتائیں ہمارے کتبندر میں پرائیم منسٹر ہوا ہے وہ نہیں چھوالا بند سکتے ہیں لیکن یہ نرندہ موڈیا جس کا ہاتھ میں ایک کھول لگا ہوا ہے اس کو ہم لوگ کیسے بھی پرائیم منسٹر نہیں رہنے دیں گے ایک چاہوالا بند سکتا تو شابنہ والے کیوں نہیں بند سکتا ہے چھوالا بند سکتا ہے یہ جو دیش کو لٹ رہا ہے دیش کو ختم کروں دیش چاہوالا ہوا کیساں ہوا کوئی بھی ہو سکتے ہیں کوئی بھی ہو سکتے ہیں یہ باقی لوگوں کو بولنے کا موقع دی یہ خطرہ بیجے پی ہے اس کو پہلے جانا چاہیے ضروری ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سومنہ میں سمجھ گیا نہیں ہے ابھی ابھی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا تیرا تاریخ ہو گئی ہے ابھی بھی نیتروت نہیں ہے یہ اس کا لب بلواب آگے بڑھ رہا ہوں پروفیسر دینش دیکھیں دیپک جی میں ایک بات یہ جاننا چاہتا ہوں کیا دیش میں دیش سانسط سانسط چنتی ہے یا پردان منطری چنتا ہے 2019 میں مودی جی کو پہلے ڈکلئے کر دیا تھا سانسط چننے سے ان کے پارلیمنٹری بورڈ نے بعد میں میٹنگ کر کے ان کی اگوائی میں چناب ہوگا یہ تو پارلیمنٹری بورڈ نے دسکس کر لیا تھا ایسی دوہزار چار میں ہوا ہے ایسی دوہزار نو میں ہوا ہے دوسری بات سن لیجئے دوسری بات سن لیجئے جہاں تک مددوں کی باتیں بلکل نہیں مددے بلکل کیلئے نے سارے بپکٹر وہی اٹھا رہا ہے رافیل کے کنٹریکٹ میں ہرا پیری ہوئی دوسرا لوڈ بندی سے ڈیڑھ کروڑ لوگوں کی نوکنیاں گئیں فارمنگ چلی گئی لوگوں کی کسانیاں چلی گئی کسانوں کی آتمتیاں بڑھ گئیں تیسرا چکشا کا نجی کرن کے خلاف بیروزگاری اس دیش میں اس میں پیتالیس سال میں سب سے زیادہ ہے یہ سارے مددے اٹھا رہا ہے اور کسی بھی بکش کے نیتہ نے یہ نہیں کہا کسی بھی پردان منتری بنوما سر نے کہا ہے کہ ہمارا الائنس چناپ کے بعد ہوگا سر جو مددے آپ نے اٹھائے ہیں یہ پرلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے یہ سنسدیہ پڑھنا لی ہے ادھکشیہ پڑھنا لی نہیں ہے اور یہاں تک لوگوں کے پارٹی چھوڑنے کی بات ہے بی جے پی کوئی دو ایم پی یو پی سے چھوڑ گئے ایک مہاراستہ سے چھوڑ گئے ان کے چارے ملے مندے پردیش میں چھوڑ گئے ایک راجستان میں چھوڑ گیا راجبھر جی ان کو روز بولتے ہیں اور یہ راجبھر جی سے مجبور ہیں الائنس کرنے میں ماجبھر جی سے مجبور ہیں اسی طرح سے اپنے دل سے مجبور ہیں یہی تو دباب میں آرہے ہیں ایک منٹ آپ نے جو بات کہی میں اسی سے سممندد پوچھ رہا ہوں آپ نے جو مددے اٹھائے آپ نے کہا بے روزگاری آپ نے کہا بھوک مری آپ نے کہا غریبی آپ نے جتنے مددے اٹھائے آپ کسی بھی وپکش کے نیتہ سے پوچھ لیجئے وہ بلکل ہو بہو یہی لشت دے گا یعنی کہ مددے آپ لوگوں کے ایک ہیں آپ کا مشن ایک ہے کہ بی جے پی کو ہٹانا ہے مودی جی کو ہٹانا ہے مددے آپ لوگوں کے ایک ہیں وہی تو میرا سوال ہے سر جب مددے ایک ہیں مشن ایک ہیں تو پھر بھی یہ وپکشی ایک جڑتہ کیوں نہیں دکھ رہی ہے پھر آپ کیوں کہتے کہ آپ لوگوں کی ویکتیگت مہت و کانکشہ بھاری پڑ رہی ہیں گڑ بندن پر پھر آپ اس کا جواب نہیں نامیں دیتے ہیں دیکھیں دیپک جی میں نے شروع میں کہا کہ یہ دیش بیوینتاؤں میں ایکتہ کا دیتا اور وہ بیوینتاؤں میں ایکتہ جو ہے ہمیں راجنیتی اور راجنیتی جیون اور راجنیتی پریلکش میں بھی ہوگی اور اس لیے بی جے پی بھی پورے ہندوستان میں ایک جیسا موڈر نہیں ہے پنجاب میں ہی اکالی جل کے ساتھ ہے وہ اکالی جل پورے ہندوستان میں کہیں نہیں ہیں ٹرو پرApp میں یہ یہ کون سے ایک ہے آپ لوگ تو منچ بھی شیئر نہیں کرتے ہیں ڈنگ سے یہ دیش یہی تو اس کی سندرتا ہے اسی پتہ یہ چھوٹ کرنا چاہتے ہیں آل رائٹ آل رائٹ آجے کمار اس کے لیے بھی پک شیک ہے کہ ہم اس دیش کی ایکتہ کو نہیں ٹوٹنے دیں گے آجے کمار آجے کمار جی یہ جو سارا ہی بات میں یہاں پہ سن رہا ہوں تو ایک کہاوت یاد آ رہی ہے سوپ تو سوپ چلنی کہے کہ دیکھو تجھ میں کتنے چھے دیں تو نہ مدہ ہے نہ نترتو ہے ان کا جو گانا گا رہے ہیں یہ کہ نہ سر ملے میرا نہ تال ملے تمہارا لیکن ہم تاتا تھایا ضرور کریں گے تم ہمیں چاہو نہ چاہو کوئی بات نہیں تمہیں کوئی چاہے تو مسکل ہوگی اس دوند میں بپکش فسا ہے ابھی امینی کی بات کریں تو ہاتھی بتا رہے ہیں گرا ہوا تینے سرما جی اپنے آپ کو ارے ہم نے ہاتھی کو سائیکل پہ چڑھا دیا ہے اور یہ دیش سڑکس نہیں ہے کہ ہاتھی سائیکل لالٹین پھول پتے سے چلے گا یہ دیش ہے دیش کو چلانے کے لیے ایک ستہ سسک گٹ بندن کی ضرورت ہے جنتہ یہ دیکھ رہی ہے اور دیکھئے ان کے سینہ نائکوں کو سرط پوار جی کہتے ہیں بتائیے جو سینہ یدھ میں جانے سے پہلے اس کا سینہ نائک یہ بیان دے دے کہ انڈی اے تو سب سے بڑا گٹک دل ہوگا تو منوبل کیا رہا جو لوگ لڑیں گے سینک ان کا منوبل کیا رہا آئیے ملاہم سنگھ جی کارلو جی کو دیکھو ہے اپنے سلکار بہت اچھی چلانے کیوں ہے مرے پاس بکشی کمی نینات میں پھٹا پھٹا ہوں مجھے آکوش ہواستف جی کے پاس بھی جانے ہیں نینات مجھے تھوڑا سنگھے بتائیے کیا وپکش کے پاس ابھی وقت ہے نینات ایک ہے باقی نہیں ابھی اکوش رباستف جی کے پاس بھی جانا ہے نینات کے پاس بھی جانا ہے نینات کیا ابھی بھی وپکش کے پاس سمیں ہے یا ڈیڈلائن ختم ہو گئی یا ابھی بھی ہے کہ ایک جو ٹھو مدد تیہ کریں سامنے آئیں جنتہ کو بتائیں کہ یہ ہمارے مدد ہیں ان مددوں پر ہم لڑیں گے یہ ہماری شیٹ شیئرنگ کا فارمولا ہے اور ایسے ہم اپنے آپ کو پروجیکٹ کر رہے ہیں کیا وقت ہے ابھی بھی یا اب موقع گیا دیکھیں کچھ جگہوں پر اس کی ضرورت نہیں پڑے گی کچھ جگہوں پر الیکشن کا کریکٹر لوکل رہے گا پر اگر ہمیں جنرل الیکشن جیتنا ہے دو سو بہتر سیٹے جیتنی ہے تو ووٹر کو ایک کانفیڈنس دینا پڑے گا کہ جیسے ایچڈی دیو گوڑا آئے تھے ویسا پھر سے نہیں ہوگا کہ جیتنے بھر سے بات نہیں چلے گی اس وقت ووٹر سٹیبلیٹی چاہے گا اس وقت ووٹر کو ڈر ہے کہ دو بار ایسا ہو چکا ہے جیسے جب چندرشکر آئے تھے اور ایچڈی دیو گوڑا آئے تھے اور کانگریس نے سپورٹ ہٹا لیا تھا اور سرکار گر گئی تھی مجھے لگتا ہے کہ بھارت اس وقت وہ والا بھارت نہیں رہا ہے جو اتنی آسانی سے استھرتا کو سوکار کرے گا استھرتا کسی بھی طرح سے چاہے وہ صرف کمیونیکیٹ کرنے کے لیے کرنے پڑے جلدی سے جلدی آپوزیشن کو کمیونیکیٹ استھرتا کرنے پڑے گی جنہ استھرتا کمیونیکیٹ کیے میرے ایک حال سے جنرل الیکشن جیتنا ہوں ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگا استھرتا کے لیے بھارت تیار نہیں ہے استھرتا کا خوف ہے بھارت میں آکوش ریباستف لیکن کمیونیکیٹ کریں گے سٹیبلیٹی کی عادت بڑھ گئی ہے آکوش ریباستف لیکن کمیونیکیٹ کریں گے کیسے آپ کے پاس لوگ ہو آپ کے پاس ویجن ہو ایک کلیکٹیو ویجن سامنے آئی نا آپ کہہ رہے ہیں کہ سٹیٹس میں ہم لوگ دیکھ لیں گے اپنا ریجنل لیول پر لیکن ریجنل لیول پر پارٹیز کے اوپر یہ چھوڑ دینا استھانی دلوں کے اوپر یہ چھوڑ دینا وہ اپنے انگر انڈ سے کچھ کرشمہ کر دیں گے اور انڈی اے کو ہرا دیں گے یہ آپ کو لگتا ہے جلدبازی ہوگا راشتی اس طر پر جب باتشیت ہوتی ہے تو وہ ایک کرشمے کی امید کسی ایک سے نہیں کی جا سکتی چھوٹے چھوٹے ایک طلاب میں اگر مشلیاں ہیں تو اس سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ کسی ایک جو بڑی رننیتک کے تحت میں ویل اگر چل رہی ہو تو اس سے رہے میں اگر نہیں بھی تلنا کروں ایک بڑی مشلی چھوٹی مشلی کی بھی تلنا کروں تو جو تیرتے پانی میں مشلی ہے وہ نشت روپ سے وہ جیادہ صاف ہوگی جیادہ پھرناٹے دار ہوگی جیادہ تیج ہوگی اور وہ دوسرے کے لیے مشکل کرے گی فیلحال پرسپشن کی جگر لڑائی کریں گے بات آپ کریں گے تو نشت روپ سے انڈی اے کافی آگے ہے اور یو پی اے کافی پیچھے ہے لیکن اس کو انڈی اے کو بھی دھیان رکھنا ہوگا یہ لڑائی ابھی بھی میری سمجھ سے اتنی آسان نہیں ہونے جاری جتنی بتائی جاتی ہے یا جتنی سمجھنے کے لیے لکھا پڑی میں ہے پھر بھی انڈی اے کافی مجبوط ہے اپنی استحطی میں ہے اور وپخش کو بہت ابھی آگے کی رننی تیہ کرنی پڑے گی اور جلدی ہی ایک جوٹ ہونا پڑے گا تبھی کچھ سمبھاؤ ہے بلکل اور وقت بہت کم ہے یہ بھی سمجھنا گا وپخش کو بہرحال اب باری ہے دیس دو چناؤ لڑنی جا رہا ہے ہم چناؤ تو لڑ رہے ہیں ہم چناؤ جنرل ایلیکشن دو ہزار انیس اور بپخش جو چناؤ لڑ رہا ہے وہ ہے پردان منتری کا یہ کہہ رہا ہے پہلے پردان منتری تیہ کر لو ہم بیس میں سے ایک پردان منتری چھول لو اور اس کے بعد ہم چناؤ میں ہم جائیں یہ راجنیتک پارٹیاں اپنا سروائیول کریں گو کہ جنتا سے ڈسکنیکٹ ہو چکی ہے یہ ابھی جنتا ان کے ساتھ نہیں ہے تو اس لیے ان کو گڑبندن کا نام دینا پڑ رہا ہے ابھی آپ سب کو الگ الگ کر دیجئے کیولا الگ کر دیجئے میں آپ کو بشوائش دلاتا ہوں جو مکھے منتری وہ کل کو مکھے منتری نہیں رہنے والا ہی تو پردان منتری کی بات کر رہے ہیں اور جن راجنیتک پارٹیوں کے پاس ایک بھی لوگ سبا کی چیٹ نہیں ہے آج وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پردان منتری بنیں گے مکھے منتری کے لالے پڑے ہیں پردان منتری بننے کے سپنے دیکھ رہے ہیں انڈیا کو تو اس کو ایک ایک جھٹا راستری لیول پر بھی دکھانی ہوگی تاکہ جنتہ کے بیچ میں کلیر میسیج جائے کہ آپ کے مددے کیا ہے آپ کا ویجن کیا ہے آپ کن فیکٹورز کے ساتھ کس ویجن کے ساتھ 2019 کی چناؤں میں جا رہے ہیں شاید تب جنتہ کچھ یہ تہہ کر پائے کہ چناؤں میں کس کے ساتھ ہونا ہے اور کس کے ساتھ نہیں بہرحال آج دیش کی بات میں ہمارے ساتھ جنڈے کے لئے بہت بہت شکریہ دیش و دنیا کی باقی خبر ہوگی لیے آپ دیکھتے رہیے زیبا ساتھ